بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جسٹو لو کیسلہ کے حوالے سے ہم ڈیفرنٹ ویڈیوز بنا رہے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہائی کورٹ کی ججمنٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جس کا سیسلہ اب ہم نے شروع کیا ہے اس کی فرسٹ ویڈیو جو ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کلیمنل پیٹیشن نمبر 537-572-021 اس میں جو تھا پیٹیشنر ساجد حسین جو تھا اور اس میں ریسپونڈنٹ سٹیٹ تھی اور یہ پیٹیشن فائل کی گئی تھی آرٹیکل 185-3 کے تہن کونسٹیٹوشن آف پاکستان 1973 اب لیو ٹو اپیل فائل کی اس نے اب پہلے بتاتا چلو کہ اپیل کس طرح ہم فائل کر سکتے ہیں اپیل کر کم سکتے ہیں پہلے وہ کنفرم کر دو کہ اپیل کا رائٹ تب کریٹ ہوتا ہے جب لور کورٹ کے فیصلے پر ہائی کورٹ کوئی امینڈمنٹ لے کر آتا ہے مطلب لور کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہائی کورٹ میں اس میں تھوڑی بہت چینج کر کے اپنا فیصلہ سناتا ہے تب جو ہے وہ آپ اپیل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ سے آگے سبرم کورٹ میں تو اپیل کا رائٹ کریٹ ہوتا ہے جب لور کورٹ کے فیصلے کو لور کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ اس میں امینڈمنٹ کرتا ہے تو پھر جو ہے آپ کا رائٹ کریئٹ ہوتا ہے مگر لور کورٹ کے فیصلے کو ایز اٹ ہائی کورٹ بھی جب کنفرم کر دیتا ہے تو آپ اپیل کا حق نہیں رکھتے مطلب لور کورٹ سے جو فیصلہ ہوا ہائی کورٹ میں جب آپ نے اپلائی گیا اپیل کے لیے تو ہائی کورٹ نے بھی اس کو کنفرم کر دیا تو پھر آپ اپیل کا حق نہیں رکھتے مگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ آپ کی بات سنیں تو اب آپ آرٹیکل 1853 کے تحت کونسٹیٹوشن آف پاکستان 1973 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی اپیل جو ہے leave to appeal فائل کر سکتے ہیں عدالت عزمہ میں مطلب سپرین کورٹ میں آرٹیکل 1853 کے تحت کونسٹیٹوشن آف پاکستان کے تحت ہم پھر بھی اپیل فائل کر سکتے ہیں یہ جو appeal تھی ساتھوند حسین versus state and other اس appeal میں جو کچھ issue تھا وہ یہ تھا کہ کیا مرڈر کیس میں pre arrest bail decide کرتے وقت کیس کی merits کو discuss کیا جا سکتا ہے مطلب کہ جب بھی murder case ہے تو اس میں جو merit ہیں اس کو discuss کریں گے کہ نہیں کریں گے اس میں جو مکمل کہانی تھی وہ یہ تھی کہ پیٹیشنر جو تھا وہ murder victim کے گھر گیا گیا وہ اس کے گھر جاتا ہے ملاقات کرنے کے لیے تو ایک تیسرا بندہ اٹھتا ہے وہ اس کو گولیاں لگا دیتا ہے اس کی گولیاں مارنے کی وجہ سے ان کے زخموں کی وجہ سے اس مردے کی جو ہے وہ death ہو جاتی ہے اب پیٹیشنر کو FIR میں ایک witness کے طور پر لے لیا گیا اس میں وہ report کر دیا گیا کہ یہ witness ہے لیکن ایک سال بعد جو ہے victim کی بہن نے ایک statement دیا ایکشنر ہے وہ ہی اس کے بھائی کا قاتل ہے تو یہ بات بہت عجیب ہوئی اس بھی وجہ سے پیٹیشنر پر murder کا case بن گیا وہ ہی بندہ جو کہ پیٹیشنر تھا اور اس ہی میں case میں وہ گواہ بھی تھا اس ہی بندے پر اس کی ہی بہن نے جو جس بندے کی death ہوئی تھی جس کا murder ہوا تھا اس کی بہن نے کیا کیا اس پر الزام لگا دیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہی میرے بھائی کا قاتل ہے تو اس بندے نے pre-arrest bail جو تھی وہ dial کر دی اب سپرین کورٹ نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے سید مزر علی نکوی نے یہ کہا اور یہ explain بھی کیا کورٹ کا یہ aim ہوتا ہے کورٹ کوئی بھی ہے اس کا یہ aim ہے کہ وہ justly and fairly جو ہے وہ decide کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ فالسی اکیوز لوگوں کو punishment کی سے بچائے مثلا ایسے بندے جن پر الزام ہے اور غلط الزام ہے ان بندوں کو بھی اس سے بچایا جائے تو spirit کوٹس نے اس principle کو مدر نظر رکھتے ہوئے کیس میں pre-rest bail کے scope کو extend کر دیا تھا تو اس میں ایک چیز سامنے آئی کہ یہ جو عورت تھی وکٹم کی بہت نے ایک سال بعد کیونکہ اس بندے کے اوپر الزام لگایا تھا اس میں دورانیاں جو تھا وہ بہت زیادہ تھا اور اس میں کیونکہ یہ delay جو تھا یہ delay بہت زیادہ delay تھا اس میں جو شک و شبہات کی گنجائش ہے وہ زیادہ تھی جس کی بنا پر pre-rest bail جوتی وہ grant کر دی گئی تھی موسیقی